ایک حیرت انگیز اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے بولی وڈ کے سپر سٹار اکشہ کمار نے اپنی پیدائش کے دن کو ویلکم ٹو دے جنگل کی اناؤسمنٹ کے لیے چنا ہے اس خبر نے فلم کی دنیا کے اندر اور فلم کی دنیا کے بار کے فینز میں بہت زیادہ کریز پیدا کر دیا ہے تو چلیے اس خبر کی اناؤسمنٹ کی تفصیلات کے بارے میں غور کرتے ہیں یہ سنما تاریخ میں بہت اہم لمحہ ہے ویلکم ٹو دے جنگل نے فلمی تاریخ میں بہت کچھ خاص کی ہے اس نے چوبیس ایکٹرز کو ملا کے جنہوں نے شاندار میوزک پرفارمس تیار کرنے کے لیے مل کر کام کی ہے اس خاص میوزک پرفارمس کو میت برادرز کے زیرے سائے بنایا گیا ہے جو فلمی دنیا میں بولی وڈ کے اندر بہت بڑا نام ہے ویلکم ٹریڈیشن کو جاری رکھتے ہو یہ فلم نئی یا مختلف نہیں ہے یہ ہمیں ان چیزوں کی یاد دلاتا ہے جو ہمیں پہلے سی پسند ہے اس نے ویلکم فلموں کی ٹریڈیشن کو جاری رکھا ہے جو مزائیہ اور فیملی فرنڈلی دیکھنے کے لیے مقبول ہے ویلکم سیریز میں فیملیز کو جمع کرنے لوگوں کو حسان ہے اور سنما میں اچھی یادیں بنانے میں بہت زیادہ مدد کی ہے اس مووی میں بہترین کاسٹ آ رہی ہے ویلکم ٹو دے جنگل میں ایک ایسی کاسٹ آ رہی ہے اکشہ کمار اس میں مین رول پلے کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں سنجدت، ارشد وارثی اور سمیل شیٹی جیسے بڑے نام اور بھی کافی لوگ اس میں شامل ہیں اگر اس مووی کی ایکٹرسز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے روینا ٹنڈن، لارا دتا، جیکلین فرنینڈز اور دیشا پٹانی جیسے مشہور نام اس میں شامل ہیں جو اس فلم کو اور بھی زیادہ دلچسپ اور مزیدار بناتے ہیں ویلکم سیریز کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے اچھی ہے ویلکم ٹو دے جنگل ایسا لگتا ہے کہ وہی ویلکم سیریز کو کنٹینیو کرنے جا رہی ہے اور یہ بچوں، بڑوں اور دادہ دادیوں کے لیے بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ لے کر آ رہی ہے اور اس سیریز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مختلف جنریشنز کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اس مووی میں انٹرٹینمنٹ اور حسی مزاگ کو انجوائی کر سکتے ہیں اس مووی پر ابھی کام جاری ہے اور اس مووی کی گرینڈ تیٹر ریلیز چوبیس اسمبہ دوہزار چوبیس کو ہونے والی ہے اس مووی کو جیو سینما اور بیس گروپ انڈسٹریز نے پروڈیوز کی ہے اور بہت زیادہ امیدیں لوگوں کی اس سے جڑ گئی ہیں اس فلم کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جیوتی اور ناڈی اڈوالا جو کہ ایک بہترین فلم بنانے میں ماہر ہے آخر میں صرف اتنا ہی بولوں گا Welcome to the Jungle صرف ایک فلم نہیں ہے یہ ہماری کلچر کا ایک خاص حصہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ بولی ووڈ کتنا کریٹیو اور ماہر ہو سکتا ہے اس کی خاص میوزی پرفارمنسز بہترین کاسٹ اور فیملی فرنڈلی کانٹینٹ اس کو خاص بناتا ہے جیسا کہ ہم اس فلم کی ریلیز کا انتظار کر رہے ہیں جس سے ہمارا کریز اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ ریویو اچھا لگا ہوگا تو جن لوگوں کو میرا یہ ریویو اچھا لگا ہے اور جو ابھی تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں کانٹینٹ کو شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی